ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ اسی تصور کو رکھتے ہوئے کہ مکمل قرآن رمضان میں سننا ضروری ہے اسی لیے شبینہ کا احتمام کرتے ہیں کس کے لیے؟ بیوپاریوں کے لیے تجارت کرنے والوں کے لیے بزنس مینز کے لیے اور ایسے ڈاکٹرز کے لیے کہ ایک رات میں آئیں گے لوگ پڑھ لیں گے شبینہ اب آپ بتائیں یہ کونسی عبادت ہے؟ کہ ایک رات میں قرآن مکمل پڑھ لیا جائے تراوی کی نماز میں اور یہ شبینہ نام کا لفظ آیا کہاں سے؟ اس طرح کی کوئی بھی عبادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اب آپ سوچیں اس سے بڑی توہین قرآن کی کیا ہوگی کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس قرآن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجی اللہ نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جلدی جلدی پڑھنے سے بنا کیا ہو اسی قرآن کو آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں مسجدوں میں نماز کے اندر ہمارے اپنے بھائی قرآن کی آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ کے قرآن کی توہین کر بڑے افسوس کی بات یہ بڑے ایک عام آدمی کے لیے ایک پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کم چالیس منٹ تیس منٹ ایک حافظ کو کم از کم بیس منٹ لگتے وہ اسپیٹ سے پڑھے تو بھی ایک حافظ کو مکمل قرآن پڑھنے میں دس گھنٹے لگتے ہیں دس گھنٹے اس کے علاوہ آپ رکو سجدے قیام سور فاتحہ بتائیں اتنی بڑی رات ہوتی ہے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں یا لمون تا لمون یہ سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن کی توہین قرآن سے محبت ہمیں ہیں کوئی قرآن کے تعلق سے گستاخی کر لے ہمیں بڑا برا لگتا ہے اقین ان اچھی بات یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے لیکن آپ خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کا حساب کتاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا اللہ رب العالمین اپنے کلام کی توہین برداشت نہیں کرتا اسی لئے آپ اللہ کے کلام کی توہین کریں گے تو اللہ کے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور خود اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر دنیا میں اس کی آپ کو سزا دے دیں شبینہ جیسی عظیم چیز جو ہمارے ہاں عظیم بول کر کے ہرے جائیں گے شبینہ کی نماز پڑھیں گے بڑی عظیم عباد اس طرح کی چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے آخری بات اس حوالے سے کہ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے کہ آپ جب رمضان میں آئے نہ تراویہ کی نماز کے لیے الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز ادا کریں رہے حافظ صاحب کب جائیں گے اسی لئے کبھی اگر تھوڑی سی لمبی ہو گئے کیا آج بہت لمبی بڑھا دی انتظار کرتے ہیں کبھی گھڑی کی طرف آج کل تو بڑی بڑی گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ گھڑی کی طرف رہے چار منٹ ہو گیا پانچ منٹ اب ان کی رکاتی مکمل نہیں ہو غلط بات قرآن سنے آپ سنے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو کیا فائدہ ہوگا اس کا دو عظیم فائدہ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو سننے کا ثواب ملے گا دوسرا فائدہ کیا ہے آپ کی توجہ نماز میں رہے گی ورنہ آپ ایران توران بھٹکیں گے ورنہ آپ یہاں وہاں کا حساب کریں گے ٹھیک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن جہنم کا لفظ آرہ ہے تو آپ کو معلوم پڑھ رہا جنت کا لفظ آرہ آپ کو معلوم پڑھ رہا آمنو عاملو صالحات کا لفظ آرہ آپ کو معلوم پڑھ رہا اللہ کا نام آرہ آپ کو معلوم پڑھ رہا رسول کا نام آرہ دنیا آخرت کا نام آپ کو یہ اتنا تو معلوم پڑھ رہا کہ ہاں بات کس کی چل رہی ہے گفتگو کس کی ہو رہی ہے تو جب آپ سنیں گے آپ کی توجہ نماز میں رہی نماز میں توجہ رہے گی تو آپ جو ہے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ یہاں وہاں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے تو تراوی کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ لیکن اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں یہ نہیں سمجھیں کہ آج چلے جو ہے یہ کام ہے جلدی سے آفیس آئے پڑھا دیتے تو اچھا رہتا یہاں وہاں کی سوچنے کی کوشش نہ کریں قرآن پڑھا جائے غور سے سنیں عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق کا بھی سوال کرتے رہے تو یہ چند باتیں تھی تراوی کے حوالے سے اور بھی باتیں انشاءاللہ آئیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو عبادتوں کے اندر دل لگانے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عبادتوں کے کام انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن